ہلو گائیز والکم بیک تو مائی چینل آپ لوگوں کے لیے کافی اچھ ریکویمنٹ آ رہی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا لیگت کی طرف سے تو فرنس یہاں پہ آپ لوگیں ڈائریک ریکویمنٹ ہونے والی ہے فرنس وارکن انٹرویو رہنے والا ہے کوئی بھی اگزام جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کرائی جائے گی فرنس تو یہاں پہ اڈوک فیکلٹی میمبر کی جو ہے وہ ریکویمنٹ ہے تو یہاں پہ ایم ٹیک میکنیکل اور بھی بہت زارے برانچ ایلیکٹریکل میں اور پی ایس ڈی والے ایلیجیبل رہیں گے فرنس تو ان کے اوفیشل نوٹیفیکیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنس پی ایس ڈی ایم ٹیک اور ایم بی اے اور ماسٹرز والے ایلیجیبل رہیں گے تو یہاں وارکن انٹرویو رہنے والی ہے فرنس تو آپ لوگ کے لیے کافی اچھا موقع ہے سیلری بھی کافی اچھی دے رہے ہیں یہ فورٹی تو ففٹی تھاؤزن پر منت اور پلس آپ لوگ کو پرکس اور جو بھی ہے وہ سالی چیزیں مل جائیں گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سیول انجینیرنگ میں پی ایس ڈی یا پھر ایم ٹیک ان سیول انجینیرنگ وارٹ ریسورس انجینیرنگ یا انورمنٹل انجینیرنگ ٹرانس پورٹیشن انجینیرنگ میں سیون ویکنس ریلیز ہوئی ہے فرنس ریپورٹنگ ڈیٹ این ٹائم جو ہے 15 آف دیسمبر بتائی گئی ہے ایت تھٹی ایم اور اور الیکٹریکل انجینیرنگ میں یہی رہنے والی ہے پی ایس ڈی ایم ٹیک پاور سسٹم پاور الیکٹرونکس انسٹرمنٹیشن ان کنٹرول انڈسٹریل پاور انٹومیشن ایچ وی انجینیرنگ اور اینی اڈر ایکویویلنٹ ریلیونت سپیشیلائزیشن ان دا فیلڈ آف الیکٹریکل انجینیرنگ 5 ویکنس ریلیز ہوئی ہے 15 آف دیسمبر کو اس کی ریپورٹنگ ڈیٹ این ٹائم بات آئی گئی ہے فرنس ایٹ تھٹی ای ایم اسی طرح میکنیکل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 15 ویکنس ریلیز ہوئی ہے پی ایس ڈی ایم ٹیک مینوفیکچرنگ تھرمل ڈیزائن انڈسٹریل انجینیرنگ انڈ مینجمنٹ مانگی گئی ہے تو 15 آف دیسمبر میں ساڑھے آٹھ بجے صبح میں آپ لوگ کی ریپورٹنگ ڈیٹ اور ٹائم بات آئی گئی ہے اسی طرح کمپیوٹر سائنس ان انجینیرنگ میں پی ایس ڈی ایم ٹیک ان کمپیوٹر سائنس ان انجینیرنگ یا ایکوالین ڈاکٹر اپروفیشنل بیچلر ڈگری اور فور اور مور ایرز دیوریشن انڈ ریلیونٹ برانچ آف انجینیرنگ مانگی گئی ہے تو ویکنسی 16 آف دیسمبر جو ہے اس کی ریپورٹنگ ڈیٹ بات آئی گئی ہے فرائی دیت ایٹ تھٹی ایم الیکٹرونکس ان کمیونکیشن انجینیرنگ میں پی ایس ڈی اور یا پھر ایم ٹیک والے الیجیبل رہیں گے فرینڈز 7 ویکنسی ریلیز ہوئی ہے اس میں 16 آف دیسمبر میں اس کی ریپورٹنگ ٹائم اور ڈیٹ رہنے والی ہے 830 ایم ماتھمیٹکس یعنی پی ایس ڈی ان ماتھمیٹک سٹریٹسٹکس دوز ہو هایف سبمیٹڈ پی ایس ڈی تھسلس کن آلسو اپلائی تو فور ویکنسی اس میں بھی ریلیز ہوئی ہے فرینڈز اسی طرح سکول آف ماتیریل سائنس اور انجینیرنگ اس میں پی ایس ڈی یا پھر آپ کے پاس ایم ٹیک ہونا چاہیے ان میٹالرڈی یا ماتیریل سائنس اور انجینیرنگ میں یا نینو ٹیکنالوجی اور ایکوویلنٹ with experience in کمپیوٹیشنل ماتیریل سائنس اس میں ایک ویکنسی ریلیز ہوئی ہے 16 آف دیسمبر میں ریپورٹ ڈیٹ بتائی گئی ہے فرینڈز دنبر آف ویکنسیز جو ہوا تینٹیٹیو ہے اور یہاں ریمونیریشن آپ لوگی کافی اچھی رہنے والی ہے 50,000 پر منت فور پی ایس ڈی کنسولیڈیٹڈ اور 40,000 پر منت فور ایم ٹیک یا ایم ای یا ایم بی ای یا پی جی ڈگری والے دوز کینیو ہو ایف سمیٹڈ پی ایس ڈی تھیل بی کنسیدر ایس پی جی ڈگری والے ہولڈرس آنلی تو جن کا جو پی ایس ڈی تھیل سمیٹ ہو چکا ہے وہی پی ایس ڈی کے یا پی جی کے کٹیگری میں آئیں گے فرینڈز دن ایم ریشن will not be enhanced for any reason during the term of engagement تو یہاں پہ جنرل انسٹرکشن ساپ لوگ دیکھ سکتے ہیں all interested candidates shall report in the concern department at 30 a.m. on the notified dates تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے فرینڈز the candidates attaining the walk in interview are required to produce the following documents کے ساتھ آپ لوگ آنا ہوگا original and photocopies کے ساتھ in the time of interview filled up application format and closed valid photo ID date of certificate all academic or professional certificates اور ان کا self-attest بھی ہونا چاہیے experience certificate if any prints of research publication any other information related to eligibility تو یہاں پہ the candidates shall have first class booth at uj and pj ہونا چاہیے 60% marks year 6.5 out of 10 cgpa if not mentioned in the certificate the qualifications and its corresponding remuneration will be fixed as prescribed the remuneration would be consolidated basis and no other allowances would be admissible اور بیاب لوگ دیکھ سکتے ہیں no TADA shall be payable to candidate for attending the selection process or for attending the walk-in interview selected candidate will be ان کو انفارم کر دی جائے گی میل کے throw and they are expected to join immediately اور جلد سے جلد ہی آپ لوگ کو جوائن کرنا ہوگا فرینڈز تو یہ کافی اچھی ریکوپمنٹ ہے آپ لوگ کے لیے اگر آپ eligible ہو تو ضرور سے apply کر دیں ورنہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں جو eligible ہیں تو ان کو اس ویڈیو سے کافی حلق مل سکتی ہے تو پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ اب دیت میں